موسکار میں من یادور آپ دیکھ رہے ہیں ویکن نیوز اترپردیش کے لکھیمپور کھیری جلے میں ایک بیواہت نے قصبہ نیوازی مسلم سمودائے کی یوک جیاؤلہوٹ عرف گبر پر اسلحے کے بل پر کٹنیپ کرنے اور بندھک بنا کر جبران دھرمان ترڑ کر نکاح کرنے کا دباؤ بنانے کا آروپ لگاتے ہوئے پولیس کو شکایت دی ہے ماملے میں پولیس نے مخاروپی جیاؤلہوٹ عرف گبر سمیت تین لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے قصبے کے ایک محلہ نیوازی ویکتی کی پچیس سال کی پتری کا ویواہ لکھیمپور کھیری کے محلے نیوازی یوک کے ساتھ ہندو رتی ریواز کے مطابق ہوا تھا بیتے شکروعار کی رات ویواہت کریم نو بجے فٹے کپڑے اور بدھواس حالت میں روتے بلگتے اویل پولیس چوکی پر پہنچی اور چوکی انچارج کو پوری آپ بیتی سنائی جس کے بعد سب ہی کے اوش ہڑ گئے ویواہتہ نے بتایا کہ وہ ساسرال سے شکروعار کی سام سات مجھے دودھ لینے کے لیے سیٹھ گارڈ روڈ گئی تھی اس دوران وہاں پہلے سے گھات لگائے بیٹھے قصبہ اویل کے محلہ جوہان گارڈ ٹولا نیوازی جیہاو لک عرف گبر اور اس کے چھوٹے بھائی نظام الدین عرف شمی احمد علی عرف کلو نے تمنچے کے بل پر اسے جبرن لیڈر پہ بٹھا لیا اور جان سے ماننے کی دھمکی دیتے ہوئے چوکی کے پاس اس دیتھ اپنے سریعہ سیمنٹ کے دکان پر لے کر گئے اور پھر اسے دکان کے اندر بند کر دیا ویواہتہ نے بتایا کہ وہاں جیہو لک نے اپنے ایک اور ساتھی دیپک ورما کو بلائیا اور اس کے ساتھ مارپیڈ اور جوڑ دورستی کر جبرن دھرمانتر کا نکاح کرنے کا دباؤ بنانے لگا وہیں عاروپی نے کہایا کہ ویواہت کے چکر میں اس نے پتنی کو طلاق دے دیا اب اسے شادی کرنی پڑے گی نہیں تو ویواہتہ کے پورے پریوار کو جان سے مار دیا جائے گا ویواہتہ نے عاروپ لگائے کہ اس پوری گھٹا میں کچھ مولاناؤں کا بھی ہاتھ ہے وہیں یوتی موقع پا کر فرار ہو گیا اور وہاں سے بھاگ گیا یہ اس نے پوری گھٹنا چوکی انچارج کو بتاتے ہوئے عاروپی کے خلاف شکایت دی ہے پولیس نے ماملے کو گمبیٹا کو دیکھتے ہوئے مقدمہ درج کر مخاروپی زیاور اور گبا کو ہراست میں لے لیا ہے اور اسے تھانے بھیجوا دیا ہے ماملے میں انسپیکٹر کھیری فتے سنگھ نے بتایا کہ تین لوگوں کے خلاف نام جد مخدمہ رات کو ہی پنجگرت کر لیا گیا تھا ایک عاروپی کو ہراست میں لیا گیا ہے دوسروں کے گرفتاری کے لیے دویش دی جارہی ہے ماملے کی گمبیٹا کو دیکھتے ہوئے سربیلانس اور ایسی وجہ کی ٹیم بھی لگا دی ہے جلد سبھی کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا جائے گا اب آپ کی کیا رہا ہے اس پوری خبر کو لے کر ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور ہوتائیے میں امن یادو وی کے نیوز ڈلی